ٹائگر شروف کی ہیرو پنتی ایک بار پھر سے دکھنے جا رہی ہے اور ان کی ہیرو پنتی کا اندازہ آپ اس گانے میں بھی لگا سکتے ہیں جو ابھی ابھی ریلیز ہوا ہے ہیلو میں ہوں اقبال پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ کرو نیکل ساتھ یہ ہیرو پنتی ٹو کا ایک گانہ ریلیز ہو چکا ہے جس کا نام ہے گانے کے بول ہیں دفع کرو اے آر رحمان نے اس گانے کو کمپوز کیا ہے گانہ ریلیز ہوتے ہی کافی پاپولر ہو رہا ہے اور ایک دن میں ہی اس گانے کو جی ہاں جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک تیرہ ملین لوگ اس گانے کو دیکھ چکے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ گانہ لوگوں میں یا یوباؤں میں کتنا پاپولر ہو رہا ہے کس طرح سے لوگ پسند کر رہا ہے پسند کرنے کی وجہ بھی ہے وجہ یہی ہے کہ اس گانے کی جو بیٹس ہیں یا اس گانے کا جو میوزک ہے بہت ہی الگ طریقے کا لگ رہا ہے اور ویسے بھی اے آر رحمان ہمیشہ سے جانے جاتے ہیں کہ وہ الگ طریقے کا میوزک ان کا کمپوزیشن کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایرنگ میٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی الگ طریقے کے ہوتے ہیں اس گانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی نظر آ رہا ہے چاہے وہ گانے کی آواز کو لے کر ہو چاہے وہ ان کی ویٹس کو لے کر ہو چاہے وہ ایرین میٹس ہو وہ سب الگ دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ ڈانسنگ نمبر جیہاں ڈانس مطلب ایک دم تھی رکھنے والا یہ گانا ہے اس کے علاوہ آپ اگر آپ دیکھیں تو ٹائگر شروف جیہاں ٹائگر شروف کا لکھ ہو یا ان کا انداز ہو یا ان کا ڈانس ہو ہر چیز اس گانے میں بلکل پرفیٹ لگ رہا ہے ٹائگر شروف کے ساتھ تارہ ستاریا بھی ہے اس گانے میں نظر آ رہی ہی ہے اور یہ سارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمپون ایک گانا جس میں ہر چیز چاہے وہ ڈانس ہو چاہے وہ اس کا کمپوزیشن ہو چاہے وہ اس کے بول ہو اب وہ سب ایک سمپون لگ رہا ہے اور کمپلیٹ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گانے بھی الگ الگ جانر کے ہوتے ہیں یہ گانا ویڈیو سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یواؤں کے لیے خاص طور سے بنایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک دن میں ہی جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں تیرہ ملین لوگ اس گانے کو دیکھ چکے ہیں اب گانے کے دوسرے طرف اگر چلیں تو یہ ہیرو پنتی دو کا گانا ہے ہیرو پنتی آٹھ سال پہلے آئی تھی ایک فلم ہیرو پنتی جسے ٹائگر شروف نے ڈیبیو کیا تھا اب آٹھ سال کے بعد اس فلم کا سیکوال بنا ہے اور سیکوال میں بھی ٹائگر شروف ہی ہے ظاہر سی بات ہے ساجید ناڈیاد والا نے اس فلم کو پروڈیوز کی تھی اور ساجید ناڈیاد والا نے والا ہی اس فلم کو بھی پروڈیوز کر رہے ہیں ان آٹھ سالوں میں ٹائگر شروف نے بتا اور ابھی نیتہ کافی اپنے آپ میں بدلاؤ لائے ہیں چاہے آپ ان کے لک کو دیکھیں یا پھر ان کے ابھی نائے کو دیکھیں ظاہر ہے جیسے جیسے انوبہو ہوتا ہے ویسے ویسے لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں سہارا لیتے ہیں ٹائگر شروف نے بھی سکرین پر ان کا جو انوبہو کا ہے یا پھر انہوں نے جس طرح سے بدلاؤ کی ہے وہ سکرین پر بھی نظر آتا ہے ان کے ڈانس مومنٹ میں بھی کافی بدلاؤ اور جہاں وہ باڈی کے لیے تو وہ جانے ہی جاتے ہیں کس طرح وہ محنت کرتے ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو چوزدرست یا گٹھیلہ جس کو ہم شریر کہتے ہیں وہ جس کی آج کل جو مطلب خاص طور سے یواؤں میں بہت پرچلیتے ہیں اس کا بہت ہی زیادہ وہ خیال رکھتے ہیں اور اس گانے میں بھی وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ٹائگر شروف کا جو انداز ہے ان کا جو اسٹائل ہے ان کا جو لک ہے وہ کافی شاندار لگ رہا ہے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو بچےوں میں اور یواؤں میں ٹائگر شروف کی پوپولارٹی کافی ہے اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ان کی اسی طرح کے محنت پولے کی وجہ سے اسی طرح کے جوہے سو کام یا ڈانس یا ان کا اسٹائل یا ایکشن کی وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھی گانہ جو دفعہ کرو ریلیز ہوا ہے وہ اتنی جلدی ایک دن میں ہی قریب پر تیرہ ملین لوگوں تک پہنچ چکا ہے